موسیقی نمسکار آداب دوستوں آپ کے ساتھ میں ہوں فراز اور چینل ہے فلم فراز آج ہم بات کریں گے اس خاص کارکرم میں مشہور سنگیتکار کی جی ہاں ایک ایسے سنگیتکار کا ذکر آج ہوگا جس نے فلمی سنگیت کو بدل کے رکھ دیا اور وہ کوئی اور نہیں وہ ہیں ہمارے پیارے آر ڈی برمن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آر ڈی برمن سنگیتکار کتنی مشکلوں سے بنے جو ان کی فلم تھی پہلی فلم جو کامیاب فلم کوئی انہیں کام نہیں دینا چاہتا تھا اور ان کے پتا یعنی ہمارے پیارے ایس جی برمن صاحب چنتی تھے کہ کیا ہوگا میرے آر ڈی کا آج اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستوں آر ڈی برمن صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے سنگیتکار ہوئے بدل کے رکھ دیا انہوں نے رخ کو سنگیت کے ایسا کہا جاتا ہے اور یہ اگر ہم ان کی فلمیں دیکھیں گیت سنیں تو پتہ بھی چلتا ہے لیکن چھوٹے نواب فلم میں سنگیت دینے کے بعد بھی آر ڈی برمن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا وہ اسسسٹنٹ تھے اپنے پتہ ایس جی برمن کے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا لیکن اگر قسمت اچھی ہو اور ہنر ہو تو چانس تو ملتا ہے پھر ایک ڈائریکٹر نے انہیں موقع دینے کی سوچی اور یہ تے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میری اس فلمیں سنگیت آر ڈی ہی دے گا اور پھر کیا ہوا یہ آپ کو ہم بتائیں گے آج اصل میں ایس جی برمن صاحب فکر مند تھے کہ کیا آر ڈی برمن سنگیت دے پائے گا اکیلا اسسسٹنٹ تو ہے لیکن کیا خود وہ اپنے نام استحابت کر پائے گا یہ ذکریں وہ کر رہے تھے کسی اور سے نہیں جنہیں ہم پیار سے گولڈی کہتے ہیں دیوانان صاحب کے چھوٹے بھائی جنہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں بنائیں کالا بازار گائیڈ جیسی فلم اور جس فلم کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کوئی دوسری فلم نہیں ہے وہ ہے تیسری منزل جنہوں نے مجھے دیکھا ہو کر مہر جنہوں نے تیز ہے یہ نگاہ ہے مری کام آ جائیں یہ زمین تھم گیا آتما جوڑتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان جی ہاں تیسری منزل جس کا ڈریکشن کیا ویجی آنند نے پیڈوسر تھے ناصر حسین صاحب اس فلم کا ڈریکشن لیکن ناصر حسین نے ویجی آنند سے کروایا اب کمال یہ دیکھی ناصر حسین کی فلموں میں زیادہ تر سنگیت اوپی نیئر صاحب کو ہوا کرتا تھا پھر وہ ہی دل لائیا ہوں کہ ہمیں آپ کو یاد آ رہی ہوگی اور اس فلم میں شمی کپور تھے شمی کپور یعنی یا تو شنکر جائکیشن کا سنگیت ہو گیا اوپی نیئر زیادہ تر وہ شنکر جائکیشن کے لیتے تھے ویجی آنند نے ناصر حسین سے یہ کہا جب ایس جی برمن صاحب نے یہ کہا گولڈی سے کیا کبھی آرڈی سنگیت کار بن پائے گا اسے کوئی فلم مل پائے گی تو ویجی آنند نے کہا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں گی آرڈی کو میں چانس دوں گا اور اسی کے تحت ویجی آنند نے ناصر حسین صاحب کے سامنے کے پیشکش رکھ دی کہ تیسری منزل میں ہم موقع دیتے ہیں آرڈی برمن کو تو ناصر حسین نے کہا نئی بھائی ایسا نہیں ہو سکتا اس میں شمی کپور ہے اتنا بڑا ہیرو ہے اور وہ تو رسک نہیں لے گا یا تو اپن ایر ہوں گے یا پھر شنکر چیکشن اور شمی کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں ہے اس پر سے گولڈی یعنی ویجی آنند نے کہا کہ آپ پیڈنوسر ہیں میں ڈائریکٹر ہوں اس میں شمی کیا کریں گے ہمیں فلم بنانی ہیں فلم کو کامیاب کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے سنگیت خون دے گا پھر بھی ناصر حسین نہیں مانے اور انہوں نے سوچا کہ شمی سے پوچھیں شمی سے بچھا گیا شمی کپور صاحب سے کی صاحب اور ویجی آنند بھی ساتھ گئے کہ پوچھ لیں ساری بات بتائی تو شمی کپور نے کہا الگ سے لے جا کے ناصر حسین تھے کہ ویجی آنند اور دیو آنند توباری کمپنی کو ایسا نہیں کہ اپنے قبضے میں لے لیں تو مشانکر جائکیشن کا میوزک لو پوری ان کی سرو کسی کام چلے گا لیکن ویجی آنند بھی کابل تھے انہوں نے پھر بھی کوشش کی اور شمی کپور کو سمجھایا کہ آپ ایک بار آر ڈی برمان کو سن لیجئے اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں پھر اپن کسی اور سنگیت کار کے بارے میں سوچیں گے اسے لے لیں گے اس میں کیا ہے خیر شمی کپور مان گئے اور یہ تیہ ہوا کہ ناصر حسین صاحب کے گھر پہ سٹنگ ہوگی اور ایسا ہی ہوا آر ڈی برمان فوراں آ گئے ویجی آنند کا فون پہنچتے ہی وہ آ گئے اپنی ٹیم کے ساتھ اور شمی کپور موڈ میں تھے کہ اس کو ریجیکٹ کرنا ہے آر ڈی برمان کو لہذا انہوں نے کہا چلو شمی کپور پینے کے شوکین تھے پی رہے ہیں آر ڈی نے کچھ اور دھونے سنائیں تین چار اب دیکھئے سب سما کے ساتھ بدلہ نہ معلوم کب شمی کپور دور جو شمی کپور بیٹھے تھے وہ آر ڈی کے پاس بیٹھ گئے آر ڈی تو اپنی دھونے سنائے رہے تھے پھر شمی کپور نے آر ڈی برمن سکھا ہے کام کرو یار کوئی پہالی دن سناؤ پہالی دن سنائیں آر ڈی برمن میرے سو نارے سو نارے سو نارے دے دوں گے جان جدا دیکھئے صاحبوں وہ کوئی اور تھی اور یہ ناز نہیں آجا آجا میں ہوں پیار تیرا اس کو یہ ہے کوئی دیوان آجا 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 میں نے تجھے جڑا دیر میں جانا ہوا کسور دوستو پھر ایسا ہی ہوا ویجے آنند کی کوششوں سے یہ فلم آر ڈی برمن کو ملی لیکن ابھی آر ڈی برمن کا جو سفر تھا وہ تھما نہیں تھا پرشانیوں کا اور سنیں آگیا کیا ہو پھر وہ آشا بھوسلے ویجے آنند کے پاس گئیں جنہوں نے بعد میں آر ڈی برمن تے شادی کی اور ان کے سنگیت نردیشن میں ایک سے بڑھ کر ایک گیت گائے لیکن اس وقت تو ایسا نہیں تھا آشا بھوسلے نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہا ویجے آنند اوپی نیئر تھوڑی ناراض بھی ہوئیں کہ اب کیا کر سکتے بعد میں جب پریس کانفرنس ہوئی تو اوپی نیئر نے یہ کہا پریس کے سامنے کہ کیونکہ تیسری منزل بہت زیادہ بلے بجٹ کی فلم نہیں ہے تو میں اس فلم کو خود ہی چھوڑ رہا ہوں جبکہ ایسا نہیں تھا اور ویجے آنند چپ رہے انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ویجے آنند کی دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ فلم کیسی ہوگی سنگیت کیسا ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسن کانفرینٹ تھے کہیں نہ کہیں جو مجھے لگتا ہے دوستوں بعد میں آشا جی نے تیسری منزل میں گانے گائے رفی صاحب نے تو گائے کیونکہ شمی جی کے لیے تو رفی صاحبی گاتے تھے ویجے آنند نے کہہ دیا تھا کہ آرڈی برمن کا سنگیت رفی صاحب کی آواز کیا کمال ہوا کیا دھمال ہوا اس فلم نے کتنی کامیابی کی جھنڈے گاڑے اور سنگیت نے کیا کیا آرڈی برمن بعد میں کہاں پہنچے یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے اور وہی آشا بوسلے جو آرڈی برمن کے خلاف تھی بعد میں شادی ہوئی محبت ہوئی شادی ہوئی اور ایک سے بڑھ کر ایک گانے گائے اوپی نیر کونوں نے چھوڑ دیا اور پھر آرڈی برمن کے ساتھ کام کیا تو یہ پوری کہانی تھی آرڈی برمن کی آرڈی برمن بننے کی کیونکہ شروعات تیسری منزل ہی سے ہوئی اس کے بعد پھر ایرا آتا ہے راجش کھنک کے ساتھ اور بہت سی باتیں دوستو آتی ہیں لیکن ویجے آنند وہ پہلے شخص جنہوں نے آرڈی برمن کی قابلیت کو پہچانا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ویجے آنند صاحب کی گولڈی کی آٹو بائی گرافی میں لکھا ہے دوستو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے یہ کس سے لے آتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں تب آپ تک کوئی بات پہنچاتے ہیں تو ہمیں امید ہے آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ہوگا اور اب دوستو وقت ہو چلا ہے آپ کا شکریہ دہ کرنے کا جو آپ ہمیں اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے سمیر کولکتا سے ہمارے ہر کارکرم کی طریف کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ لالیتا جی ہمارے پروگراموں کو پسند کر رہی ہیں آپ کا بھی بہت دھنیواد لائک صاحب نے ان دور سے کال کر کے ہمارے کارکرموں کی طریف کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اور اچھے پروگرامز بنائیں اور آپ ہمیں اپنا پیار ایسی دیتے رہیں دوستوں آج بس اتنے ہی اگلے کارکرم میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دوست فراز کو دیجئے اجازت نمسکار خدا حافظ موسیقی